نکاح کے فضائل میں جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں اس میں سے چند فضائل اور اس کی چند اہمیت کی باتیں اور حدیثیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں سب سے پہلے چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں نکاح کے فضائل کے اندر کہ نکاح انسان میں شرم و حیاء پیدا کرتا ہے نکاح انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے نکاح کی بنیا سے سماج میں برائی نہیں پھیلتی ہے اور کنٹرول ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ اے نوجوانوں تم میں سے جو لوگ نکاح کر سکتے ہیں وہ نکاح کر لے اس لئے کہ نکاح نظروں کو نیچی رکھنے میں مدد کرتا ہے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور جو تم میں سے نکاح نہ کر پائے تو پھر اس کی استطاعت نہ ہو نکاح کرنے کی خرچ اٹھانے کی بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کی استطاعت نہ ہو تو پھر تم جو روزے رکھو اس لیے کہ یہ روزہ جنسی جو ہے میلان کو یا انسان جنسی طور سے جو آگے بڑھتا ہے اس کو کنٹرل کرنے میں ایک قسم کی جو ہے دھال ہوتا ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حدیث میں اس کی اور بھی فضار احمید بتائی آپ یوں فرماتے ہیں نکاح کے تعلق سے نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کے تعلق سے کہ جو بہامی محبت دو لوگ اگر آپس سے محبت ہوں تو سب سے بہترین حل اور سلوشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو نکاح ہے اور اس کے تعلق سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو روایت ابن ماجہ کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا کہا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی حل نہیں پایا تو بہرحال یہ حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ کوئی ایک لڑکا کسی لڑکی سے یا کوئی ایک لڑکی دین کے بنیاد پر ظاہر سی بات ہے ہم تمام باتیں دین کی بنیاد پر کر رہے ہیں اگر دینی بنیاد پر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ محبت کا تخاظہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین کو بتائے اور ان کا نکاح کر دیا جائے یہ سب سے بہترین سلوشن اور سب سے بہترین حلیں اگر دو لوگ ایک دوسرے سے اگر محبت کرتے ہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کے فضائل میں جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں یا حدیث میں جو باتیں ملتی ہیں ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمار کہا جو کہ بڑی اہم بات ہے یہ روایت بحقیقی ہے اور اس کو روایت کرنے والے صحابی جو انز بن مالک رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکاح آدہ دین ہے نکاح نصف دین ہے اور انسان اس کو کرنے کے بعد آدے دین کی اپنے فکر کرے کہ اس دین کو وہ جو ہے کیسے جو ہے اس پر جو ہے باقی رہے تو گویا یہ حدیث اس چیز کی وضاحت کر رہی ہے کہ نکاح آدہ دین نہیں آدھ رکھی یہ ایک نصف دین ہے اب اندازہ لگائیے جس نکاح کو آدہ دین کہا جا رہا ہے کوئی انسان اگر اس لیے چھوڑ دے کہ وہ اس کو جو ہے دل نہیں چاہتا یا جو ہے مشکلات ہیں نکاح کے وجہ سے یہ تو درست نہیں ہوا رہا دوسرا معاملہ اگر کوئی شخص نکاح اس لیے کرتا ہے کہ آدہ دین ہے اور اس آدے دین کو اگر سنت کے مطابق نہیں کرتا تو مجھے بتائیے پھر اس شخص کا کیا حال ہوں گا یہ بھی مانے کہ نکاح آدہ دین ہے نکاح اس لیے بھی کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے لیکن پھر اس کے نکاح کرنے کا طریقہ اس نصف دین پورا کرنے کا طریقہ اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو آپ بتائیے کہ اللہ رب العزت ایسے عمل کو خبول کریں گا اور ظاہر سی بات آپ کہیں گے نہیں خبول کریں گا تو جب ہم یہ مانتے ہیں نکاح آدہ دین ہے اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے جب انسان اس کو کر لیتا ہے تو آدہ دین یاد رکی بڑی اہم بات ہے آدہ ایمان بھی نہیں کہا آدہ دین کہا اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ انسان باقی آدھے کی فکر کرے آپ نے نکاح کو آدہ دین کیوں کہا علماء اس کے تشریح میں فرماتے اور کہتے ہیں اس لیے کہ نکاح کرنے سے بہت ساری ذمہ داریاں ایک مرد پر آ جاتی ہیں اور وہ پھر دنیا داری سکتا ہے وہ ذمہ داریاں اٹھانا سکتا ہے وہ اولاد کی پرورش سکتا ہے اولاد کی پیداش کی تکلیفیں اسے سب سمجھ میں آتی ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف دین آدہ دین کہا ہے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے ہیں نکاح کے فضائل کے اندر اور یہ بڑی اہم بات ہے ان نوجوانوں کے لیے ان والدین کے لیے بھی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مال و دولت کی کمی کے بنیاد پر ہم نکاح نہیں کر پا رہے ہیں پیسوں کی کمی کے بنیاد پر ہم نکاح نہیں کر پا رہے ہیں یا پھر ان نوجوانوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ پہلے میں اتنا اتنا کمال ہوں گا یہ یہ پوزیشن پر پہنچ جاؤں گا اس کے بعد میں نکاح کروں گا یا میرے پاس نکاح کے لیے یا بیوی کے اخرجات اٹھانے کے لیے استرات نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری بات فرمائی کہ کس طرح سے اللہ رب العزت ایک انسان کی مدد کرتا ہے آپ فرماتے حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں یہ نسائی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویہ آپ نے فرمایا اور کہا کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی مدد کا ذمہ لے رکھا ہے تین لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی مدد کا ذمہ لے رکھا ہے کہ اللہ ان کو ہیلپ کریں گا آپ پہلا فرماتے ہیں وہ غلام جو اپنے آخہ سے باتچیت کر لے کانٹریکٹ کر لے مہاہدہ کر لے کہ اتنے اتنے روپیہ دوں گا تو تم مجھے آزاد کر دو جب وہ غلام اس پیسے کمانے کے لئے کوشش کرتا ہے یہ اللہ کا ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے دوسرا وہ نوجوان جو اپنے نکاح کے لئے مال جمع کر رہا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے اس نوجوان کا کہ اللہ اس کی مدد کرے اور تیسرا فرمایا ہے وہ شخص جو جہاد کے میدان میں گیا ہو اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے کہ اس کی مدد کرے تو یہاں اس حدیث میں جو بات آ رہی ہے وہ دیکھیں کتنی بہترین ہیں کہ اس نوجوان کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے جو اپنے نکاح کے لئے کوشش کرتا ہے یا پیسہ جمع کرتا ہے تو بہت سارے لوگ چونکہ بہرحال نکاح کو ہم نے اتنا مہنگا کر دیا اللہ رحم کرے بہت سارے لوگ نکاح کے لئے پیسہ جمع کر رہے ہیں یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے روپیہ میں نہیں ہو سکتا ہے لیکن اگر وہ کوشش کرے اپنے نکاح کے لئے یہ نکاح کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت پھر ایسے نوجوان کی مدد کریں گا اور اس کی ہیلپ کریں گا اسی طرح نکاح کا جو فائدہ اور آتا ہے جو ہمیں پتا چلتا ہے اور یہ بالکل ایک لوجیکل بات ہے ایک عام بات ہے نکاح انسانی نسل کی بخا کے لئے انسانی نسل کی ہیومن جنریشن کی آگے بڑھنے کا ایک طریقہ ہے اس لئے کہ اگر لوگ نکاح نہیں کریں گے تو ظاہر چی بات ہے انسانی نسل آگے نہیں بڑھیں گے تو نکاح انسانی نسل کے آگے بڑھنے کا طریقہ ہے اور نہ صرف انسانی نسل کے آگے بڑھنے کا طریقہ ہے بلکہ انسانی نسل جب آگے بڑھتی ہے جو ہے مسلمان نکاح کرتے ہیں انہیں اولادیں پیدا ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کو یوں فرمایا اور اس طرح سے کہا اور یہ مسند احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس طرح سے کہا اس بات کو فرمایا کہ میں روز قیامت تمہاری کسرت پر خوش ہوں گا میں روز قیامت تمہاری کسرت زیادتی پر فقر کروں گا اور ہم جانتے ہیں زیادتی تب ہی ہو پائیں گی جب انسان نکاح کریں گے نکاح کر کے اولادیں پیدا ہوں گی انسانی نسل آگے بڑھیں گی اور زیادتی ہوں گی اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے بھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کلال